اسلام علیکم اس رہا ہے رمائے رہی بابری مشید کی باتیں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی سبھی کے لیے بابری مشید کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتا دے جا رہی ہیں جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بابری مشید بھارت ہی نہیں بلکہ ایسیہ کی سب سے مسہور یعنی حیمت مسجد مانی جاتی ہے اے مسجد تعمیر یعنی نرمار اور پت کلا کا سب سے بہترین نمونہ تھی اسے بھارت کا اسلامی دعار بھی کہا جاتا تھا بابری مشید کو بنانے میں دو ہجار مجدوروں نے حصہ لیا اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئر اور آرکیٹیک بلائے گئے تھے اے بھارت کی ایک مات مشید تھی جس میں سب سے پہلے بائیس ریفلیکسن ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا بابری مشید کا نرمار پندرہ سو اٹھائیس عیسوی میں بابر کے سینہ پتی میر باقی نے کروایا تھا اے سولوی صدی میں بنی اتر پردیس کی سب سے بڑی مشید تھی بابری مشید اسلامی باستو کلا کا سب سے بہترین نمونہ تھی اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر لائے گئے تھے اے بھارت کی اکیلی مشید تھی جس میں سب سے آدھنک ائر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا اس مشید میں ایسی تقنیق استعمال کی گئی جس کے اندر کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مشید کو بنانے کے لیے اے حدیہ میں کئی بھٹے استعافت کیے گئے جن میں خاص طرح کی ایٹو کو بنایا جاتا تھا اس مشید کو بنانے کے لیے جن ایٹو کا عزکار کیا گیا بہے آج پورے بھارت میں استعمال کی جاتی ہیں آپ کو احجان کر سائے دھائرانی ہو کہ بابری مشید کبھی ایدیا کی سب سے اونچی امارتوں میں سے ایک تھی ایک سمیہ اس میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا بابری مشید میں بنی محراب دو پھٹ اونچی تھی جسے ازان کے لیے کام میں لائے جاتا تھا بابری مشید بھارت کی اکیلی مشید تھی جس میں بارس ریفلیکسن ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا بابری مشید کو اس طرح سے ڈیجائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گمبت کے نیچے کھڑے ہو کر بولتا تو اس کی آواز پوری بابری پسند میں سنائی پڑتی اے اہدیا کی سب سے بڑی جامع مشید تھی انگریج گورنر لارڈ ویلیم بینٹک بھی بابری مشید کی تاریخ کیے بنا نہ رہ سکا اتحاس کاروں کی معنی تو میر باقی نے بگداد سے بزو انہی کے لیے ایک آدھنک باس بیسند مگبایا جس پر کھڑے ہوتے ہی پانی نکلنے لگتا تھا اے باس بیسند کئی سالوں تک بابری مشید نے استعمال کیا جاتا رہا اس کی خوج مسہور مسلم بیگیانک اسماعیل ایججری نے کی تھی ایججری کا پہلا بیگیانک تھا جس نے سب سے پہلے کرین ساپٹ کو ایجاد کیا جس کے بغیر آج کسی انجن کو نہیں چلایا جا سکتا اسے فادر آف لوگوٹکس بھی کہا جاتا ہے گمبت بر بنی بابری مشید میں ایک کنگا بھی موجود تھا جسے صفہ والا کنگا کہا جاتا تھا ایک کنگا بابری مشید کے سہید ہونے سے پہلے تک پانی دیتا رہا انیسویں صدی تک اسے موجود کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بابری مشید کے سہن میں موجود اس کنگے کا استعمال ہر دھرم کے لوگ کرتے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابر نے بھارت میں چار مسجدیں بنوائیں جن میں سے ایک بابری مشید تھی گھاگرہ ندی کے کنارے بنی اس مسجد کو بنانے کے لیے بابر نے پتھر کاتنے والے پندرہ سو انجینئر بلائے تھے بابر کو آردھنک ٹیکنالوجی سے بے پناہ محبت تھی اس نے اپنے دور کے سب سے آردھنک ہتھیاروں کا استعمال کیا بارود اور توپ بنانے کے طریقے بابر ہی بھارت لے کر آیا تھا بابر نے بابری مشید میں نماز پڑھانے کے لیے امام بھی رکھے گئے تھے جو صدیوں تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے بابر نے بابری مشید کو بنوائیا تو لیکن اسے دیکھنے کبھی ایڈیا نہیں آ پایا بابری مشید کی تعمیر پورا ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ بابر ایڈیا کا مغل سلطنت کا سب سے طاقتور کینڈر بنانا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری طاقت لگا کر عبد دیاست کو مغل سلطنت کا حصہ بنا دیا ایڈیا کو پہچان دلانے میں بابری مشید کا بڑا کردار رہا یہ نرمار اور اسطحپت کلا کا سب سے بہتری نمونہ تھی اس کے ڈیجائن اور اسٹرپچر کوباند میں تاج محل میں استعمال کیا گیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مشید کا نرمار ایک پہاڑی پر کیا گیا تھا یہ پہاڑی بار سے بچنے کے لیے عبد پراند کی سب سے سرچت جگہ تھی بابری مشید کو مندر بتانے کا سب سے پہلا کام نرموئی اکھاڑے نے کیا دور میں سب سے پہلے اس مشید کی جگہ مندر ہونے کے فتنے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک یدھ میں بدل گیا انگریجوں نے جانج پرتال کی اور اسے مشید ہونے کا سیٹیفیکٹ دے دیا آپ کو احجان کر شاید حیرانی ہوگی کہ تلسی دعاست نے آیدھیا میں بیٹھ کر ہی رام چھرے پانس لکھی لیکن انہوں نے کسی مندر کو گرا کر مشید بنانے کا چکر نہیں کیا اور نہ ہی اتحاس کی کتابوں میں اس کا پلٹھوٹ سبوک ملتا ہے جج سے لے کر سرداروں نے کئی بار بابری مشید کو مسلمانوں کا دھرم اسطل بتاتے ہوئے اتحاسک خیصلے دیئے 1949 میں سبل جج نے بابری مشید کو مسلمان کی ملکیت بتاتے ہوئے کہا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے اور اہم مشید ہے جس کا نرمار بابر نے کر بایا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مشید میں جس دن موٹیاں رکھی گئیں بھائی جمعے کا دن تھا اسی بیباد کے بعد بھائی جاواز کوٹ نے مشید میں تالہ لگا دیا جس وقت بابری مشید کے ساتھ احساب ہو رہا تھا اس وقت کامریش کی سرکار تھی نہروں نے اس بیباد کو سلجھانے کے لیے تتکالین سیم گوگند بلپ پند کو آدیس کیے لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا 1966 میں راجیب گاندی نے مشید کے کپاٹ پھر کھول دیئے اور اسی وقت رام مندر آندولن کی شروعات ہو گئی اڑواری کی رتھ یاتھرہ نے سب کچھ بدل دیا اہ رتھ جہاں سے گجرا بہاں کی ابو ہوا بدل گئی اور بھارت میں ایک نئی راجنگٹی کا شروعات ہو گیا چھے دیس سمبر 1992 میں عیدیہ میں کار سیوہ کا اعلان ہوا اور پھر چند لمحوں میں دو لاکھ کار سیوہ کو نے بابر کی بنائی اس مشید کو دھول میں ملا دیا بابری کی سہادت بھارتی سمدھان کا کھنا مجاگ تھا یہ بھارتی اتحاس کا کالا دن تھا سرکار عدالت اور نوکر شاہوں کے آنکھوں میں سامنے جو ہوا بھے اپنے آپ میں ایک دستا ویج ہے بابری مشید کو جس وقت سہید کیا گیا اس وقت عیدیہ میں دھارہ 144 لاغوی تھی بابری مشید کی سہادت کے بعد بھارتی روپے کی بیلیو اچانک 6 روپے گھٹ گئی اور مہگائی آسمان چھونے لگی بابری کی سہادت پر بے روجگاری اتنی بڑی کہ آج تک اسے کم نہیں کیا جا سکا بابری مشید کی سہادت کے بعد دنگوں میں بھارت کو 9000 کروڑ پی کا نقصان ہوا بابری مشید بھارتی اتحاس کی سب سے بھی بعد مشید مانی جاتی ہے اس کے کیس میں 10 لاکھ سے عدد پنوں اور 2000 سے عدد دستاویجوں کا استعمال ہوا بابری مشید کے سہید ہونے کے 10 دن بعد ایک انکواری کمنیسن بنایا گیا جسے نہ مہینے کے اندر رپورٹ پیس کرنی تھی لیکن اس نے 17 سال بعد اپنی رپورٹ پیس کی اور اس طرح لبراہن آئیو بھارتی اتحاس کا سب سے خراب انکواری کمنیسن بن گیا بابری مشید کی سہادت کے جمعیدار لوگوں پر کیس درج کرنے میں سی بی آئی کو ایک سال لگ گئے سی بی آئی نے 40 لوگوں پر کیس درج کیا جس میں سارے لوگ بری ہو گئے اور اس طرح بابری مشید کو کس نے سہید کیا اہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا 30 ڈسمبر 2010 کو علاوات ہائی کورٹ نے بابری مشید کا پھرس لسنایا اور اسے تین حصوں میں باٹھ دیا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اس جگہ پر مندر بنانے کا آدیش نے دیا گیا حالانکہ سپریم کورٹ نے مانا کہ مشید کو سہید کرنا گیر قانونی تھا اور ایسا کرنے والے سبی لوگ اپراہ دی تھے مسلمانوں نے دیشت میں سپریم کورٹ دوارہ دیئے گئے اس ویسنے کو قبول بھی کر گیا اور دوسری جگہ پانچ اکر جنگی لینے پرداجی ہو گئے حالانکہ کئی مسلم سنگٹھن نے اس کی پرجور مخالفت یعنی ویروہد کی تھی آپ کو احجان کر شاہد حیرانی ہوگی کہ بابری مشید کو سہید کرنے والے بہت سے لوگ مسلمان بن گئے بابری مشید پر پہلا پھوڑا چلانے والے بالوی نے دو سال بعد اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام آمیر رکھا انہوں نے پورے سال میں سو سے ادھے مشید بن بائی بابری مشید بھلے ہی سہید ہو گئی لیکن اس کا اتحاس آج بھی لوگوں کے دلوں میں جندہ ہے بابری آج بھی گرب سے اپنے سوروں اور بلی دان کی گاتھا سنا رہی ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ دوستو آپ لوگوں کو ایک بات اور میں کہنا چاہوں ہوئی کہ جسے جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور جس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے میرے پیارے دوستو ہم بابری مشید کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے جو محلے کے اندر جو مشید ہے بہ بیران ہو رہی ہے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کیونکہ پیارے دوستو ہمارے پاس بقت ہی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بابی مشید میرے پیارے مسلمان بھائی اللہ کے باستے پہلے اپنے محملے کے مشیدوں کو آواد کرو اگر دیکھیں ہیں ہم اپنی مشیدوں کو جا کر تو ایک سے دو دو سے چار چار سے باوجود اس کے جو ہمارے محلے کے مشیدیں ہوتی ہیں پانچو ٹائم بیران رہتی ہے ایک یا دو صفحے ہی نظر آتی ہے لیکن پیارے دوستو جمعے کے دن کو پوری مشید بھری ہوئی نظر آتی ہے اور یہاں تک کے جو باہر کے راستے ہوتے ہیں بہہ بھی مشید صحید ہی نہیں ہوتی جو کی میرے دوستو بابری مشید میں جو آخری نماز پڑی گئی تھی بہے انیس سو انیچاس میں پڑی گئی اور تب سے لے کر انیس سو بانووے میں بانووے تک کوئی نماز نہیں پڑی گئی میرے پیارے دوستو اللہ کا ہم پر عجاب ہی ہے ہم نے اپنی مشیدوں کو بیران کر دیا ہم اپنی مشیدوں کے اندر نماز کی ادایگی نہیں کرتے ہیں اور من پہ ہمارے صرف بابری مشید بابری مشید لگا رہتا ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی لائکن پریس